ہلو ہنجلی بھاوی سلو کی بات ہو رہی ہے ہاں نمشکال میں آنند ترپاٹھی بولنا ہوں ممبئی سے پترکاروں نے سنجے نے نمبر بھیجا تھا بھاوی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آج آپ نے میڈیا سے باتشیت کی کچھ لوگوں کی کہ خبر آئی ہے کہیں سے تو آپ بتائیے مجھے کہ اب کیا باتشیت آپ کی ہوئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پترکاروں کو کیا بتا ہے آج آپ نے گھر پر کس طرح کا ماحول ہے گھر پر تو ابھی مجھے اب کیا بولے میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں انجلی جی میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں دکھ میں پوری بھوچ پوری فلم اندسٹری آپ کے ساتھ کھڑی ہے شامل ہے آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اب تیرہویں ہے جو شام جی کی کل ہے تو کیا اس کی پوری تیاریاں ہو گئی ہیں کسی چیز کی کوئی کمی کوئی پریشانی کوئی سمجھتیا تو نہیں ہے نہیں تیاری مطلب ہو دہی ہے جی ابھی تیاری ہو دہی ہے اچھا انجلی بھا بھی جی بتائیے میں سن نوہ بھا بھی بتائیے انجلی جی بتائیے ہاں جی بولیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کو فلم سٹارز کے بھی فون آئے ہوں گے بات چیت ہوئی ہوگی آپ کی آپ کو سنتاونہ دیا ہوگا اس برے وقت میں اس کا فون آیا اور کیسی کیا بات چیت ہوئی آپ ہمیں بتا سکیں اگر ایک دو لوگوں کے بارے میں کچھ بلکل اس سے بڑی سمسیا آپ کی پوری زندگی میں یا کسی عورت کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے یہ بات پوری طرح سے میں اس سے سہمت ہوں اگری کرتا ہوں تو ان لوگوں نے آپ کو مدد کا بھروسہ بھی دلایا ہے بیسیکلی خیصاری لالیادوں سے ڈائریکٹ آپ کی بات چھوئی انہوں نے آپ سے بات چیت کی سی تھے ہاں وہ بھی بولے ہیں کہ ہم نے یہ مطلب بھیل کریں گے سب لوگ یہی بولے ہیں اچھا انجلی بھاوی یہ بتائیے کہ پریوار میں جیسے شام جی جو تھے سب کچھ جہاں مجھے پتا چلا ہے بتایا گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں وہی دیکھتے تھے کمانے والے ایک لوگتے وہی تھے ہاں ہاں گاؤں سے لے کے بچے لوگ کا دیکھ رہے ساری مطلب سرچہ جو بھی مطلب مینٹین ہوتا سا سب وہیں کرتے تھے وہی نا پروبلم کھڑا ہو گیا وہ راتے تھے سب کا دیکھ بھل کرتے تھے ہاں مطلب بچے لگتے وہ چلے گئے تو ہم سے پہ کتنا مطلب دکھ کی بھڑی آئی ہے میں ہی سمجھ پا رہی ہوں میرا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے آج تھوڑا سا مطلب ہی مطلب لگ دا ہے بابی پریوار میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں سب ملا کر کتنے لوگوں کی ذمہ داری اب آپ کے کندوں پر ہے پریوار میں مطلب ان کے تین بھائی تھے اور تین بہاں لوگ تھے تو تین بہاں لوگ کا سادی ہو گیا ہے اور تین بھائی اوپ کے تو ایک بھائی مطلب دس سے گیارہ سال پہلے ایکسپائر ہو گئے تھی اور یہیں سب خرشہ اور مطلب سب کا جمعیواری یہ تو آچانک تین کو بھی ایسے ہو گیا پتا بھی نہیں چلا کی ایسے ہوا کرونا کرونا بول کے ڈاکٹر بولا کرونا ہے اس کے وجہ سے وہ علاج نہیں کیا بات میں بول رہا ہے ان کو ٹی وی ایسے ٹی وی اگرہ تھا تو اچانک پہ مطلب شاڑپان دن میں ایسے 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 ہو جاتا مطلب 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 ہاتھ سی سارا کیے کچھ نہیں ہوگا ہم مطلب خیخ ہو کے ہی لوٹوں گا مطلب بچھے لوگ کا خیال رکھنا ہم اتنا وہ بولے اس کے بعد بات چیت کچھ نہیں ہوا ان کا مطلب ساس لینے میں اتنا جیاد پروبلم ہوا اس کے وجہ سے گورافپور دو گھنٹے تک کھڑے تھے ایمبولینس میں میڈیکل پولیج گورافپور میں کوئی بات نہیں سن رہا تھا وہاں آپ کو لگتا نہیں اندلی بابی کہ اگر سمی پر انہیں اکچار ملا ہوتا treatment ملی ہوتی انہیں bed کم سے کم مل گیا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ ہوتے شام جی اور ہم لوگوں کے بیچ ہوتے شام جاتی یہ تو آپ بالکل مطلب right بولے ایسا مطلب time سے کچھ نہیں ہوا اگر ان کا مطلب ساتھ کہتی جی انجلی بابی جب 3000 3500 گانے مجھے اندازہ ہے کہ شام دہاتی نے دیا ہے اگر ایک ایسے مشہور شخصیت کے اس طرح سے حالت ہوتی ہے کہ اسے bed نہیں ملتا اور تڑف کر اسے جان گوانی پڑتی ہے تو عام آدمی جو ایک common آدمی ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی اس پردیش میں اس دیش میں ہوئی نا سب لوگ کے سامنے ہیں جب اتنا بڑے رائٹر تھے سنگیت کار تھے ان کے ساتھ ایسا ہوا تو آم لوگ کو اور کوئی سنتا نہیں ہے جب بڑے اشتار کا کوئی نہیں سنا کوئی help نہیں کیا جی تو ویسے جب ڈھر سے وہ نکلے تھے تو کبھی لگا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے ملاقات آئے گا جی اچھا انہیں کبھی کوئی صحت کو لے کر کبھی کوئی ضقت رہی کبھی کوئی پریشانی رہی کبھی انہوں نے ساتھ پھول لے کی پہلے ان کو کوئی پروبلم نہیں تھی جی پہلے ان کو کوئی پروبلم نہیں تھی بتائی آپ اگر کسی کو کچھ پروبلم ہوتا صحت ساتھ میں تو اپنا اکھل ٹریپمنٹ پراتا کی نہیں کراتا ڈاکٹر کے پاس دکھاتا اگر انہوں نہیں ہو اس لیے نہ نہیں دکھا رہے تھے جی مطلب ان کا جب ڈیت ہوا اس کچھ ہی دن پہلے اپنے کمپنی سے لائب آئے تھے فوٹو مطلب پیس بک پر پوست کیا کہیں مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا بہت زیادہ تکلیف ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پائے اور اتنا بڑا کلا بڑا گیت کار آج ہمارے بیش بچائیے بچائیے چھوٹے چھوٹے ہیں سات سال کی ہے ایک پانچ سال کی ہے اور جو چھوٹا لڑک ہے اور سات چھوٹے ہمارے سال آپ بتا رہی ہے مجھے سات 23 سال 23 سال آپ کی عمر ہے بڑی کشت کی بات ہے آپ کیا سوچ ہے بھابی آپ نے کیا امید کرتی ہیں سرکار سے اور کیونکہ دیش کے لیے انہوں نے ایک اندرس کے لیے لوگوں کے لیے سب کا منورجن شان دہاتی ہم نہیں رہے بچے لوگ کو پڑھائیں گے انہوں سپنا سات بیٹا کو ڈاکٹر بنائیں گے بیٹی کو یہ پڑھائیں گے وہ کریں گے میں سن رہا ہوں بھابی میں سن رہا ہوں میں آپ کی بات سن رہا ہوں بچوں کو بچوں کو آپ کیسے سمجھاتی ہیں کیونکہ بچے تو پتا سے ملنی کی ضد کرتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے ہمارے پاپا کہاں گے ہمارے ڈیٹی کہاں گے بابو جو چھوٹا بابو ہے میرا تو مطلب وہ ابھی دو سال کا ہی نہیں ہوا ہے بیچارہ بہت روتا ہے جب اندر سے محسوس ہوتا ہوگا تب بھی نہ کہ میں سب کوئی دکھائی دے رہا ہے میرے پاپا نہیں دکھائی دے رہے ہے بہت روتا ہے بڑی میری بیٹی بولتی ہے کہ ڈیڈی جی گئے ہے ممبئی ممہ ممبئی گئے ہیں تو میں کیا بھول میں بھولتی ہوں ہاں ممبئی گئے ہیں آئیں گے آئیں گے بہت لیف دے ہے یہ سب سننا لیکن میں کیا پہن اچھا میں کئی بار انجلی بھاوی میں ملا شام جی سے میرے جب بھی میں ان سے بات چیت ہوئی ملاقات ہوئی ہمیشہ میں نے شام دہاتی کو ہستے دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا مزا ہستے مسکراتے ہی رہتے تھے جی تو اسی پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے آپ تو ان کی پتنی ہیں آپ میں نہیں دیکھا ہم لوگ میں بہت زیادہ پیار تھا گزتے میں بھی آدمی پتہ بھی نہیں چلتا تھا اب میں روٹ جاتی گزتہ بھی ہو جاتی تھی وہ ہسا دیتے تھے وہ ہی ساری بات اب مجھے کھل رہی ہے آپ کوئی ہسانے والا نہیں بتا اب کون ہے وہ نہیں ہے تو میرے لائف میں کون ہے ان کا مطلب خود پیار جو دے دیتے وہ مطلب کون دے گا بلکل بھاوی جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں شان دیہات ایک ہی پتنی انجلی بھاوی تو جو لوگ سن رہے ہیں جو آج وہ انٹرویو سن رہی ہے یہ مطلب نمسکار کرنا چاہتی ہوں اب کیا بولے کوئی سن بچہ ہے انجلی بھاوی آپ رہی ہیں محسوس ہو رہا کہ آپ رہی ہیں شان ہو جائیے مت رہی انجلی بھاوی شان ہو جائیے مت رہی ہم آپ درد کو سمجھ سکتے ہیں لیکن کیا کہیں انسانی شریر کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم سب سیماؤں میں بدھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ بھوچپری فلن اندسٹری آگے بڑھے اور شان جی کی تو کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے آپ کے جیون میں لیکن جو بھی مدد ہم سب سے ہو سکھے وہ سب ضرور کریں شام جی ہمیشہ یادوں میں رہیں گے ہم سب کے اور انہوں نے جو بھی دیا ہے وہ امول دروہر ہے اور وہ بیش قیمتی ہے بہت شکریہ بات چیت کے لئے میں آپ سکتی سمجھ سکتا ہوں میرا ارادہ آپ کو رولانے کا نہیں تھا آپ کو کشت دینے کا نہیں تھا لیکن کیا کریں پروپیشن کی مجبوری ہے بہت بہت شکریہ بات شیط کے لئے اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ بھول جائیں گی لیکن ہا میں اتنا ضرور کہوں گا کی بھگوان ایشو اور خدا وہ آپ کو اتنی شکتی دے کہ آپ اس تطلیف کو برداشت کر سکیں بہت بہت شکریہ 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 شکریہ